اسلام علیکم بچوں جماع ششم مذہب مردو نازم نمبر ساتھ اے ماؤں بہنوں دیکھو اس نازمے کے شاعر مولانا علطاق حسین حالی ہے اس نازمے میں شاعر نے عورت کی عظمت سماج میں اس کا مرتبہ اس کی عزت کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ اسی پہ ایک عورت ہی نہیں ہوتی بلکہ وہ کسی روپ میں مات کسی روپ میں بہن تو کسی روپ میں بیٹی ہوتی ہے اور ہر طرح سے سماج کو جو ہے وہ کی دیکھ بھال کرتی ہے اور سماج میں کا جو ہے وہ مرتبہ بڑھانے کی کوشش کرتی ہے تو جب ہم سیکھ دیکھتے ہیں نازم کے ذریعے کہ اس نازم میں شاعر نے کس طرح سے ماں کی ماں بہن بیٹی عورت کی ساماجی حیثیت کو اور جاگر کینے کی کوشش کی ہے اے ماں بہنوں بیٹیوں دنیا کی زینت تم سے ہے زینت یعنی خوبصورتی یہاں پہ شاعر ایک عورت سے مخاطب ہے کہ تم جو ہے وہ کبھی ماں ہو کبھی بہن ہو تم کبھی بیٹی ہو اور یہ دنیا میں جو خوبصورتی ہے وہ تمہاری وجہ سے ہی ہے ملکی کی بستی ہو تمہیں قوموں کی عزت تم سے ہے مطلب یہاں پہ شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ جو ملک آباد ہے بستی یعنی آباد ہے اور یہ جو قوم کی عزت ہے تم سے ہے مطلب تمہاری وجہ سے ہے تم گھر کی وہ شہزادیاں شہروں کی وہ آبادیاں جیسے ایک بادشاہ کے محل میں ضروری ملکی بادشاہ کے محل میں رہنے والی اس کی بادشاہ کی بیٹی ہوئی جو ہے وہ شہزادی ہو یلکہ گریب سے گریب کے گھر میں بھی اگر بیٹی ہوتی ہے تو اس کے ماباب اس کی پرورش جو ہے وہ شہزادی کی طرح ہی کرتے ہیں گمگین دلوں کی شادیاں یہاں پہ شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر جو دل گمگین ہے اداس ہے تو تم اس کی خوشی بن جاتی ہو دکھ سپ میں راہت تم سے ہے اور دکھ سپ کے پلوں میں تم ان کو سکون جو ہے دن کے ساتھ بھی تم رہتی ہو چاہے شہر کے ساتھ ہو بھائی کے ساتھ ہو عباپ کے ساتھ ہو تم ان کو ان کے دخ میں تم ان کو راہت سکون پہنچاتی ہو تم ہو تو گربت ہے بطن تم بیم ہیں ویرانا جم اللہ یعنی یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی اپنے بطن سے دور ہے گربت بطلاب بطن سے دور اگر کوئی اپنے بطن سے دور ہو دور ہے لیکن اگر تم ان کے ساتھ ہو تو وطن کی دوری empati جو ہے بھاری نہیں رگتی لیکن اگر تم نہ ہو تو انسان کا جو ہے وہ اپنا وطن بھی جو ہے وہ ویرانہ لگنے لگتا ہے جیسے ویرانے میں چمن میں ہوتے ہوئے بھی ویرانہ محسوس ہو وہ دیس یا پردیس جینے کی حلاوت تم سے ہے یعنی انسان کہیں بھی رہے اپنے دیس میں رہے یا پردیس میں رہے یا پر دیس اور پردیس یہ آپس میں کیا ہے زیدے تم جینے کی مٹھاس شاعر کہ جینے کی انسان اپنے وطن میں ہو یا پر کسی غیر وطن میں اس کے جو مٹھاس ہے جیندگی کے اس کے مٹھاس جو ہے وہ عورت سے ہی ہے نیکی کی تصویر ہو عفت کی تدبیر ہو یہا پر شاعر جو ہے وہ عورت کو نیکی کا پیکر کر رہا ہے نیکی کی مورت کہر آئے نیکی کی تصویر کہر آئے اور کہہ رہا ہے کہ افت یعنی پاکیزگی تمہاری نشانی ہے آگے دیکھتے ہم وہ دین کی تم پاسوا ایمان سلامت تم سے ہے یہاں پہ شاید عورت سے مخاطب ہے کہ تم دین کی حفاظت کرنے آئیے بچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ماں جب بچے کو نہلاتی ہے اس کو پہلا نوالہ کھلاتی ہے تو وہ اس کو بسم اللہ کرتی ہے اللہ کا نام لیتی ہے بچہ مدرسے میں بھی نہیں جا رہا ہے سکول میں بھی نہیں جا رہا ہے کہیں بھی نہیں جا رہا ہے لیکن تب ہی سے بچپن سے ہی اس کے کان میں اللہ کا نام اور قلمہ اور بسم اللہ یہ ساری چیزیں اس کے کان میں پہلے سے پڑھتے رکھئے تو یہ سب کون کرتا ہے ماں ہی کرتی ہے ماں کرتی ہے اگر بڑی بہنیں جو ہماری ماں کی طرح ہیں تو وہ کرتی ہے تو یہ کیا ہے ایک طرح سے دین کی حفاظت ہے کہ بچپن سے بچے کو یہ شعور پیدا کیا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اللہ ہم کو رسک دینے والا ہے اللہ ہم کو پالنے والا ہے فطرت تمہاری ہے حیاء تینک میں ہے محروب وفا یعنی آپ اشائر کہہ رہا ہے کہ عورت کی فطرت میں یعنی اس کی عادت میں ہی جو ہے وہ حیاء ہے شرم حیاء جو ہے وہ عورت کو سکھانا نہیں پڑتا وہ ایک اس کی عادت ہوتی ہے اس کا پتہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی بڑے آگئے تو سر پر دپٹہ راکھنا اپنے کپڑوں کو ٹھیک طریقے سے مطلب اپنے جس میں کپڑوں کو اس طرح پہننا کہ اس کا کپڑا جس میں وہ زاہر نہ ہو تو یہ سب شرم حیاء جو ہے وہ عورت کو پہلے سے ہی ہوتی ہے اس کی عادت میں ہی ہوتی ہے یہ اس کی ایک عادت ہی ہوتی ہے گھٹی میں ہے سرگنوں رضا یعنی گھٹی انسان عبارت تم سے ہے گھٹی کا مطلب بتا ہے بچپن کی عادت بچپن سے ہی عورت وہ سبر کرنا سیکھ جاتی ہے جب چھوٹی ہوتی لڑکی ہوتی ہے تب وہ سبر کرتی ہے پڑیوں کے بہن بنتی ہے سبر کرتی ہے پھر شادی ہو جاتی ہے بی 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 بنتی ہے تب سبر کرتی ہے بچے ہوتے ہیں ماں بنتی ہے تب سبر کرتی ہے یہ سبر کرنا اس کو سکھایا نہیں جاتا بلکہ اس کی ایک بچپن کی وہ عادت ہوتی ہے سبر کرنا اور ہر چیز میں رضا مطلب راضی رہنا جو بھی حالاتیں جو بھی اس کو دیا جائے کھانے کو جو بھی دیا جائے وہ اس کو سبر کرتی ہے انسان عبارت تم سے ہے یعنی انسان کا وجود میں جو ہے وہ انسان وہ سبر و راضی انسان کے وجود میں رہنا اس کے وجود میں ہی سبر و رضا ہے موننس ہو خاون کی تم خمخار فرزندوں کی تم مطلب اگر وہ بی بی ہے تو وہ شوہر کی جو ہے وہ کیا کرتی ہے شوہر سے محبت کرنے والی ہوتی ہے اور اگر ماں ہے تو فرزند یعنی بیٹا تو اگر ماں ہے تو وہ ماں بیٹے سے کیا کرنے والی ہوتی ہے ہمدردی کرنے والی ہوتی ہے تم دین ہے گھر ویران سب گھر بھر میں برکت تم سے ہے جیسے ہم گھر میں تاکھیر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کس کو آواز لگاتے ہیں برابر ہم سب سے پہلے اپنی امی کو آواز لگاتے ہیں اور ہم جب گھر میں تاکھیر ہوتے ہیں اور اگر ہماری امی دکھائی نہ دے ہماری ماں دکھائی نہ دے تو ہم چاروں طرف اس کو کیا کرتے ہیں دونتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بھی تو ماں کا مرتبہ فرمایا کہ ماں کے قدروں میں کیا ہوتی ہے جنت ہوتی ہے اگر ماں گھر میں نہ ہو تو مگھر جو ہے وہ قبرستان کی طرح ویرانہ نظر آتا ہے اگر گھر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو ہمت اس کی امید آس یعنی امید بنانے والی کون ہوتی ہے گھر کی عورت اس کو ڈھارس بنانے والی اور اگر کوئی بیکار ہے یہ مطلب اگر کسی کام اگر نہیں ہے تو اس کی ہمت کون بناتا ہے گھر کی عورت ہی بناتی ہے دولت ہو تم نادار کی عسرت میں عشرت تم سے ہے اگر اس کے پاس دولت نہیں ہے وہ مفلس نادار یعنی مفلس اور غریبی تو اس میں جو ہے وہ غریبی میں بھی عورت ہی ہوتی ہے جو کم سے کم خرچ میں بھی گھر چلاتی ہے اور کبھی یہ ظاہر ہونے نہیں دیتی کہ اس کو کسی چیز کی قلت ہے وہ ہمیشہ گھر کا سب کچھ ایسے لگتی ہے جیسے گھر میں دولت کی روانی لگی ہوئی ہے سب کو سب چیز مزر کے مطابق مل جاتی ہے یہ ایک عورت کے حصے میں آتا ہے یہاں شاید کہ رہا ہے کہ اللہ بیگیاں اللہ کی رحمت بن کر اس دنیا میں زمین پر آتی ہے مرنی سی اپنی یاں گھر پر چھا جاتی ہے اور جب وہ گھر میں آتی ہے تو گھر میں برکت بن کے کیا ہو جاتی ہے چھا جاتی ہے سب کے دنوں پر راج کرتی ہے کبزہ کر لیتی ہے تو بچوں اس طرح سے ہم نے اس نظم کو پڑھا اس نظم ما وں بہنوں بہنوں اور بیٹیوں دنیا کی عزت تم سے ہے دنیا کی جنگ تم سے ہے تو بچوں آپ کو اپنی کوپی میں لکھنا ہے خوشکت اور اسی کے ساتھ جو معنی اور اشارات ہے یہ بھی آپ کو ایک پر اپنی کوپی میں لکھنا ہے پھر انشاءاللہ جب زوم پر لیسن ہوگا تو ہم ایک جنگے کے جواب